اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ کی اپنے نام کے پیلے حروف سے بھی جانسکتے ہیں کیا آپ کیسیرین تو نہیں کیا آپ کا برج سرطان تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف ہے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی وہ یہ کے برج سرطان ہے حوالہ بھی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی ہنسلہ افضائی ہو سکے کینسیرین والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر مریق ہے لیکن مریق کا آپ کے پہلے گھر میں ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ یہ آپ کے دسویں گھر کا حاکم ستا رہا ہے یہ آپ کے پانچویں گھر کا حاکم ستا رہا ہے نو ڈاؤٹ اگر آپ ویکنسیرین نہیں ہیں تو مریق کے آپ کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے بہت سے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئیے اگر آپ جلد باس نہیں ہیں اگر آپ جذباتی نہیں اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کرنے کے عادی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مریق کے آپ کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اڈوانٹیج ملتا با نظر آئے گا اس ویک کے اندر مرکری نے بھی آپ کے ذائچے کے ٹویلف ہاؤس میں آ جانا ہے یہ آپ کے ویسے بھی ذائچے کے بار میں ہاؤس کا یہ حاکم ستارہ ہے یہ آپ کے ذائچے کے جو تھڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے نو ڈاؤٹ آپ کے ذائچے کے بار میں ہاؤس میں آنے کی وجہ سے مرکری کے آپ کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات تھے یا کئی لوگ آپ کے پر خام خام کی چڑھائی کر کے رکھتے تھے اور آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے تو اب وہ معاملات بھی آپ کے سیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب آپ لوگوں کو بھرپور جواب دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اب آپ کی سوچ اور سمجھ بھی بہتر ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن میں صرف کینسین والوں کو ایک بات ضرور کروں گا کہ اپنا کسی بھی جگہ کوئی بھی فضول ٹائم ضائع نہ کریں زیادہ تر کام کرنے کی کوشش کریں آپ کے معاملہ ضرور سیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے صرف اور صرف اس ویک کے اندر آپ کی ذرا تھوڑی بہت اتیاد بنتی ہے گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے ذرا اتیاد سے کام کریے گا اور کوئی بھی مالی اخراجات کرتے ہوئے بہت زیادہ اتیاد سے کام لیجئے گا اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے جو ایٹ ہاؤس کے اندر سیٹن اور جوپٹر ہے اس نے آپ کے جو ذائچے کے جو الیونت ہاؤس کے اندر سٹارز ہیں ان کے ساتھ بیڈ نظر بنانی ہے سب سے پہلے جو بیڈ نظر بننی ہے وہ بیڈ نظر سیٹن اور سورج کی بننی ہے مطلب کہ سن اور سیٹن کی جو بیڈ نظر بنے گی اس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات میں کوئی نہ کوئی خرابی پیش آ سکتی ہے مالی طور پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن ان کینسیرین والوں کو نقصان ہوگا جو جلد باز ہوں گے جذباتی ہوں گے جو کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کام کرنے کے وہ عادی نہیں ہوتے اور اسی دیتے ہوں گے تو ان کے لیے ذرا احتیاط بنتی ہے اگر آپ بھی کینسیرین نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ اینگل لگنے کی وجہ سے کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہونے والی میں یہاں پر کینسیرین والوں کو ایک بات ضرور کہوں گا زیادہ تر آپ یہ ویک پلائٹ ہو کے گزارے ہیں کسی سے لڑائی جگڑا نہ کریں اور اپنے جو شراغتی معاملات ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط سے کریں اور ان کے اوپر دوبارہ چیک کر کے ان کو معاملات کو تیہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کسی غلطی کا شکار تو نہیں اور ایک کوئی غلط ایگریمنٹ تو نہیں کہا رہے ہیں ان چیزوں کو صرف آپ نے دھیان میں رکھنا ہے باقی معاملات اللہ کے فصل و کرم سے آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے خاص طور پر اسی بھی فیکٹری کے ان کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے جو لوگ ریت سیمت اور بجری کا کام کرتے ہیں ان کے معاملات بھی خاصے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کنسیرین والوں کو ایک اور چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے اس بھی کے اندر جو اگر آپ نے کہیں بار بھی گھر سے نکلنا ہے تو بہت زیادہ اتیاد سے بار نکلیں اور زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ جو آپ کی ضرورت کے وقت آپ گھر سے بار جائیں ایسے بے فصول گھر سے بار نہ جائیں اس لیے کہ آپ کے جو ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں مریق ہے اور جو آپ کے ذائچہ کے ایٹ ہاؤس کے اندر سائٹن اور جوپٹر ہے اس کی جو بیڈ نظریں جو بن رہی ہیں یہ بیڈ نظریں الیونت ہاؤس کو بن رہی ہیں اور ویسے بھی ایک اچھی پوزیشن میں پڑا ہوا ہے لیکن مریق کے آپ کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے کہیں آپ کو کوئی دماغی طور پر چوٹ نہ لگ جائے ان کینسیرین والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے جو وی کینسیرین ہے ہاں جو کینسیرین والے سالوں سال سے پریشان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا پدائشی ذائچہ بنوائیں اور پدائشی ذائچہ بنانے کے بعد جو بھی آپ کی ریمیڈی بنتی ہے وہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی حالاتوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی جو کینسیرین والے اپنا پدائشی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یہ میرا سال نمبر لکھا ہویا آپ اس پر رابطہ کر کے اپنا پدائشی ذائچہ بنوانا سکتے ہیں پدائشی ذائچہ کی تھوڑی بہ فیس تو ہوتی ہے لیکن آپ کی بہتر رینوئی کر دی جاتی ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سٹرائب گناہ نہ بھولیے گا اور ہاں صور پر اپنی خصوصی دعاوں میں مجیاد رکھیے گا اللہ حافظ